تسٹین پوریئر ورسز ڈین ہوکر ون آب دا بیسٹ فائٹ تھی اس پینڈیمک ایرا کی اور میں نے تم سب سے سکور کارٹ پوچھے تھے تمہارے کی تم نے کیا سکور دیئے ہیں اس فائٹ میں اور کسی نے بھی اپنے سکور میرے ساتھ سیر نہیں کیے اور مجھے ایسا بتا دیا کرو تین دو پوریئر جیتا یا پھر تین دو ڈین ہوکر جیتا مطلب کی تین راؤنڈ پوریئر جیتا ہے اور دو راؤنڈ ہوکر جیتا ہے سو میں نے جب یہ فائٹ فرسٹ ٹائم دیکھی میرے لیے ڈین ہوکر یہ فائٹ جیتا تھا تین دو سے اور جب میں نے اس فائٹ کو ری ووچ کیا پھر سے تب میرے اپینین تھوڑے سے چینج ہوئے اور اس لیے میں نے تم سب لوگوں سے تمہارے سکور کارٹ پوچھے تھے پر کسی نے بھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے اپنے سکورٹ نہیں بتائے بٹ اٹس اوکے اور میں دیکھنا چاہتا تھا کیا کسی نے میری طرح تین دو سکور ہکر کو دیئے ہیں اور میں نے اس فائٹ کے لئے ڈسٹین کو پک کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا ہکر گیس آؤٹ ہو جائے گا سیکنڈ راؤنڈ کے بعد اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی اور دین ہوکر کی لاشت فائٹ پول فیڈر کے ساتھ تھی اور اس فائٹ میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہکر شروعات کے دو راؤنڈ کافی بڑیا تھا اور اس کے بعد وہ گیس آؤٹ ہو گیا تھا اور وہ فائٹ ایک کلوس فائٹ تھی اور ہکر وہ فائٹ جیتا تھا پر کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پول فیڈر یہ فائٹ جیتا ہے انکلیوڈنگ می اور پول فیڈر کرس is real میں نے ایک ویڈیو بنائے تھی top 10 UFC کرس مارک اور اس میں کچھ کمنٹس آئے تھے جس میں سے میں نے ایک پک کیا ہے بھائی کچھ بھی ریال فائٹنگ میں بھی کیا اندھا وشواس ہوتا ہے کیا حد ہو رہی ہے اور ہاں فینس اندھا وشواس پہ وشواس کرتے ہیں اور ESPN نے خود ہی اپنے شوشل میڈیا پہ یہ چیزیں شیئر کری تھی جس کی UFC کے ساتھ 4 بلین ڈیل سائن ہو رکھی ہے اور پلیس کمنٹس سیکشن میں اب یہ کمنٹ مت کرنا بھولے کے بال کیا انفورمیشن شیئر کر رہا ہے اور I'm glad کچھ لوگ ہیں جو مجھے دیفینڈ کرتے ہیں اب بھولے کہیں اور جا کے مروا سو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس کرس کے بارے میں جو بھی فائٹر پول فیڈر کو ہراتا ہے وہ اپنی نیکس فائٹ ضرور ہارتا ہے اور یہ ہے پول فیڈر کرس اور فن فیک جب ٹونی ورسیز خبیب فورت ٹائم کینسل ہوئی تھی تو UFC نے سوچا تھا کہ پول فیڈر ورسیز خبیب فائٹ لائٹ ویڈ بیلٹ کے لیے ہونی چاہیے پر وہاں کے ایتھلیٹک کمیشن نے یہ الاؤ نہیں کیا کیونکہ پول فیڈر اور اس ٹائم لائٹ ویڈ ڈیویزن کی رینکنگ میں نہیں تھا اور ایلائی کوئنٹا اس ٹائم رینکنگ میں تھا تو ایلائی کوئنٹا کو وہ چانس ملا اور سوچو اگر پول فیڈر ورسیز خبیب فائٹ ہوتی اور خبیب پول فیڈر کو ہراتا اس کے بعد خونر ورسیز خبیب فائٹ ہوئی تھی تو کیا خبیب وہ فائٹ ہار جاتا اس کرس کی وجہ سے اور یا خبیب اس کرس کو بروک کرتا اور مجھے سچ میں بہت پسند ہے کہ MMA کمیونیٹی میں لوگ اس طریقے کی چیزیں نوٹس کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کی وجہ سے چیزیں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتی ہیں اور ناو بات کرتے ہیں ہوکر ورسیز پول فائٹ کی تو یہ فائٹ کوئی بھی جیت سکتا تھا لائک مجھے ایسا پہلا لگ رہا تھا کہ دین ہوکر یہ فائٹ جیتا ہے اور مجھے ایسا لگا کہ اگر پوریر بھی یہ فائٹ جیتا ہے تو it's okay کیونکہ فائٹ کافی کلوس تھی پر جب میں نے فائٹ سیکنڈ ٹائم دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ پوریر ہی یہ فائٹ جیتا ہے اور پوریر ہی اس فائٹ کو جیتنا ڈیزرف کرتا ہے اگر ساید پوریر اس فائٹ کو ہارتا تو کافی لوگ پھر پتہ نہیں ساید روبری سمجھتے پر let's talk about round 1 کیونکہ round 1 میں hooker نے کافی kicks لینڈ کری تھی اور کافی left hand لینڈ کرے تھے اور کافی hooks لینڈ کیے تھے دسٹین پہ اور دسٹین نے بھی کچھ strikes لینڈ کری تھی اور کچھ left kicks لینڈ کری تھی اور اس کے بعد دونوں clinch position میں تھے اور clinch position میں hooker نے بہت سارے good punches لینڈ کیے اور ایک knee لینڈ کری اور also دسٹین نے بھی creative punches لینڈ کیے اس clinch position میں اور مجھے سچ میں وہ punches بہت پسند ہے جس طریقے سے وہ لینڈ کر رہا تھا اور اس round میں کچھ seconds کے لیے تمہیں exchange بھی دیکھنے کو ملیں گے exchange مطلب دونوں ہی فائٹر نے ایک دوسرے پہ punches لینڈ کیے overall یہ round one sided round نہیں تھا دونوں ہی fighters نے ایک دوسرے پہ effective striking لینڈ کری but hooker نے اس round میں زیادہ effective strikes لینڈ کری so اس لیے یہ round hooker جیتا so round 2 کے starting میں پوریر کچھ big shots لینڈ کر رہا تھا جو hooker کو hurt کر رہے تھے but then hooker نے بھی دسٹین پہ right or left hand لینڈ کیے اور وہ punches بھی پوریر کو hurt کر رہے تھے اور then hooker نے ایک knee land کرنے کی کوشش کری اور دسٹین نے اسے catch کر کے take down لینے کی کوشش کری but hooker کا take down defense کافی بڑیا تھا اور پھر دسٹین clinch کی لے گیا اور clinch position میں دسٹین نے کچھ punches لینڈ کیے جو مجھے سچ میں بہت creative لگے اور اس کے بعد وہ position broke ہوئی اور پوریر نے four combination throw کیے جس میں سے تین لینڈ ہوئے اور اس کے بعد hooker نے پانچ یا چھے body shot اور uppercut لینڈ کیے اور اس کے بعد پوریر نے left اور right hand swing کیے اور پھر again دسٹین نے double leg take down کے لیے گیا اور دونوں clinch position کے لیے گئے اور clinch position broke ہوئی اور دونوں نے دوسرے پہ دو combination لینڈ کیے اور دونوں ایک دوسرے پہ punches لینڈ کرتے جا رہے تھے اور اس کے بعد پوریر single leg take down کے لیے گیا اور پھر single leg سے clinch position اور اس کے بعد دسٹین نے زیادہ strikes لینڈ کری تھی پر جب بھی ایسا لگ رہا تھا کہ دسٹین اس fight میں کنٹرول کر رہا ہے hooker کچھ نہ لینڈ کر دیتا تھا اور پھر جب راؤنڈ ختم ہونے میں چالیس سیکنڈ بجے تھے hooker نے بہت سارے پنچ لینڈ کیے اس نے کم سے کم چھ یا سات کمبینیشن لینڈ کیے اور پھر دسٹین اگین ڈبل ایک ٹکڈ کے لے گیا اور hooker نے اسے کافی ڈھنگ سے ڈیفینڈ کیا اور دونوں پھر clinch position میں تھے اور اس کے بعد hooker نے body shot اور right hook لینڈ کیے اور دسٹین نے left اور right hook لینڈ کیے اس کے بعد 10 سیکنڈ بچے تھے اور hooker نے 7 hooks لینڈ کیے اور ایک knee سو یہ راؤنڈ بہت بڑی راؤنڈ تھا اور یہ بہت close راؤنڈ تھا اور دونوں ہی فائٹرز کی چن بہت بڑی تھی اور میرے لیے یہ راؤنڈ راؤنڈ میں اور city kick boxing gym کے almost fighter کا take down defense بہت بڑی ہے اسرائیل آرد سانیہ الیکزینڈر والکناسکی اور ڈین hooker یہ تینوں city kick boxing میں training کرتے ہیں اور ان تینوں کے take down defense بہت بڑی ہے مجھے معلوم ہے کہ last round دسٹین نے take down کر لیا لینڈ کری دسٹین پہ اور last minute میں جو بھی ہوا اس کی وجہ سے میرے لئے راؤنڈ hooker جیتا تھا کیونکہ اس نے زیادہ strikes بھی land کری تھی اور جب بھی دسٹین combination throw کر رہا تھا اس کے بعد hooker بھی کچھ strikes land کر رہا تھا اور یہ round راؤنڈ of the year تھا سو now let's talk about round 3 round 3 کے start ہونے میں پوریر نے 1-2 combination land کیے اور counter hook بھی اور پوریر نے کچھ body combination بھی throw کر رہا تھا دن hooker نے ایک take down land کیا اور دسٹین نے hooker پہ guiletine چوک لگایا اور وہ چوک بہت تائٹ تھا دوسرے پہ سٹرائک سلینڈ کر رہے تھے اور دونوں کھڑے ہوئے اور دسٹین اس راؤن میں زیادہ سٹرائک سلینڈ کر رہا تھا اور کچھ بڑی combination بھی سو جب میں نے یہ فائٹ لائف دیکھی تھی تو میں نے یہ راؤن دن hooker کو دیا تھا جس طرح سے hooker نے دسٹین یہ راؤن جیتا ہے سو میرے اپنینین چینج ہوئے مجھے پھر سے ڈومنی کرویز جون جون فائٹ دیکھنی چاہئے کیونکہ میں نے فائٹ صرف ایک بار دیکھی ہے ساید ہو سکتا میرے اپنین دوارہ چینج ہو جائے اگر تم کسی فائٹ کو ری واش کروگے تو ہو سکتا ہے تمہارے اپنین چینج ہو جائیں سو یہ راؤن میرے لئے دسٹین جیتا کیونکہ کافی زیادہ سٹرائک 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 کر رہا تھا اور اس نے کافی کمبینیشن بھی لینڈ کیے سو ناو لیٹس تاک آب راؤن فور راؤن فور کے ایک منٹ تک دسٹین کچھ جیبز لینڈ کر رہا تھا ہوکر پہ اور دسٹین نے ایک کیک تھرو کری اور ہوکر نے اس کی کو کیچ کیا اور ٹیک ڈاؤن لیا اور اس کے بعد دسٹین کھڑا ہوا اور ہوکر اس کی بیک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے بعد دسٹین ریورس ہوا اور دونوں اپنے فیٹ پہ تھے اور پھر اگین ہوکر ٹیک ڈاؤن کی لے گیا اور وہ ماؤن پوزیشن میں تھا پر دسٹین کھڑا ہوا اور اس کے بعد پوریر نے ٹیک ڈاؤن لیا اور اس کے بعد پوریر نے ہوکر کے لیکس کو ہولڈ کیا اور ہوکر کے لیفٹ ہینڈ کو کنٹرول کیا اور ہکر پہ سٹرائکنگ لینڈ کری اور گیس کرو یہ کس فائٹر کا گیم پلین ہے خبیب نرماغ میدف کا گیم پلین ہے خبیب بھی ٹیک ڈاؤن لینے کے بعد اپنے اپنے اپنننٹس کے لیک کو ہولڈ کرتا ہے اور پھر ان کے ہینڈ کو کنٹرول کر کے کہ اسی طریقے سے سیم پوزیشن سے خبیب اپنے اپنے اپنننٹس پہ سٹرائک لینڈ کرتا ہے اور آلی عبدالعزیز نے اس سے ریلیٹیڈ ٹویٹ بھی کیا کیونکہ اس ٹائم مائیکل بسپنگ نے اس موو کو داگستانی ہینڈ کف نام دیا تھا اور جو لاشٹ کارٹ اس میں کرتیس بلیٹ بھی یہ سیم گیم پلین یوز کر رہا تھا سو اس کے بعد دیشتین اس ہینڈ کو زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر پایا اور پھر پوریر اس کے بیک پہ گیا اور وہ نیچے کی طرف سلائیڈ ہوا اور اس نے آم بار شمبیشن اٹیم کیا پر وہ پوزیشن بڑیا نہیں تھی دین پوریر نے اس پوزیشن کو سوچ کیا اور پھر وہاں سے دستین نے ہکر سپر سٹرائک سلینڈ کری اور پھر ہکر دستین پہ گلٹین چوک لگانے کی کوشش کر رہا تھا پر دستین کھڑا ہو گیا اور دستین نے گلٹین چوک لگایا ہکر پہ بٹ ہکر نے پھر سے اس لک کو دھنگ سے ڈیفینڈ کیا اور اب ہکر مانٹ پوزیشن میں ہے اور وہ کچھ سٹرائک سلینڈ کر رہا تھا دستین پہ اور وہیں پھر راؤنڈ ختم ہوا اور یہ راؤنڈ میں زیادہ سٹرائک سلینڈ کری اور اس لیول چینج کیا ٹیک ڈیفینڈ کیا اور پھر دونوں کلنج پوزیشن میں تھے اور پھر وہ پوزیشن بروک ہوئی اور دستین نے کچھ بڑی سٹرائک سلینڈ کری اور ہکر ان پنچز کو ایبزورف کر رہا تھا اور دن ہکر اگین ٹیک ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کری بٹ ہکر نے سیکسس فل اس ٹیک ڈاون کو لیا اور دستین فینس کی طرف گیا اور اس نے ہکر کے نیک پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کری اور ہکر دستین کے بیک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا دستین ریورس ہوا اور پھر دونوں کچھ سیکنڈ اس کے لئے کلنج پوزیشن میں تھے اور اس کے بعد دستین سٹرائکس لینڈ کرنے لگا اور ہکر اگین ٹیک ڈاون کی راونڈ بھی میرے لئے دستین جیتا کیونکہ وہ زیادہ سٹرائکس لینڈ کر رہا تھا اور گراؤن میں کافی اچھے سٹرائکنگ کر رہا تھا اس فائٹ میں ہکر نے صرف دو ہی راونڈ میں سٹرائکنگ کری تھی راونڈ ون این ٹو اور اس کے بعد 3 4 5 راونڈ میں ہکر نے بلکل سٹرائکنگ نہیں کری اس نے لارش کے 3 راونڈ میں ٹیک ڈاؤن لینے کی کوشش کری جو مجھے سچ میں تھوڑا سا عجیب لگا اگر تم 1 2 راونڈ دیکھو گے تو اس میں صرف سٹرائکنگ ہوئی اور ہکر نے ان دونوں ہی راونڈ میں زیادہ سٹرائکس لینڈ کری تھی اور وہ ساری سٹرائکس کافی ایفیکٹیو بھی تھی اور دون 3 میں اس نے اگدم سے گیم پلین چینج کر لیا اور سٹرائکنگ سے گریپلنگ کرنے لگا اور ریمیمبر گریپلنگ میں زیادہ انرجی ویشت ہوتی ہے اس کمپیر ٹو سٹرائکنگ راؤنڈ کے بعد گریپلنگ کر کے اس فائٹ کو فنش کرنا چاہتا تھا کیونکہ اگر زیادہ پنچیس لیتا تو نوک آؤٹ بھی ہو جاتا اور اس فائٹ میں دسٹین کا ٹیک ڈیفینس بہت بیکار تھا راؤنڈ 3 4 5 تینوں ہی راؤنڈ میں ہکر نے سکسس ٹیک کیا اور ایون وہ گیس آؤٹ ہو رکھا تھا سو اب کیا ہے نیکسٹ دونوں فائٹر کے لیے آئی تھنک ہکر کے لیے پاول فیڈر کے ساتھ ری میچ تھوڑا سنس بناتا ہے اور ہکر کے ساتھ چارلز علیویرہ کی فائٹ بھی سنس بناتی ہے یہ دونوں فائٹ کافی بڑیا ہوگی اور چارلز علیویرہ نے فائٹ کری تونی فرگیسن کو پر تونی فرگیسن چارلز علیویرہ کے ساتھ فائٹ کرنے میں انٹرسٹی نہیں ہے اور وہنی دستن کے لیے تونی کونر یا خبی وزی جس دستن کا وینر اسے فائٹ کر سکتا ہے پر کونر اور میں سچ میں بہت امپریس ہوں مائک پیری سے کیونکہ اس نے ہر راؤنڈ میں ڈومینیٹ کیا میکی گال کو اور ایون گرائپلنگ میں بھی تھارڈ راؤنڈ میں اس نے کروز ایک پوزیشن میں جس طرح سے کنٹرول کیا تھا میکی گال کو اسے دیکھ کے سچ میں بہت سپرائز تھا کیونکہ میکی گال ایک بلیک بیٹ چیجو ہے اور وہیں مائک پیری ایک پرپل بیٹ چیجو ہے اور میرے حساب سے میکی گال کے پاس اس فائٹ میں گرائپلنگ میں ایڈویانٹس تھا بٹ مائک پیری نے میکی گال کو گرائپلنگ میں بھی ہرا دیا اور وہ خود میکی گال کو ٹیک ڈاؤن کر رہا تھا اور اس فائٹ میں میکی گال کی سٹرائکنگ کافی بڑیا تھی وہ پہلے سے بہت امپروو ہو ہے سٹرائکنگ میں بٹ سٹل اسے بہت امپروومنگ کی ضرورت ہے کیونکہ اس ویلٹر ویڈیویزن میں کلرس بھرے پڑے ہیں میک پیری کو ایک اچھے ٹیم بھی ضرورت ہے اس فائٹ کے بعد اس کا انٹرویو بھی کافی بڑیا تھا اس نے فائٹ کے بعد بولا کی اسے UFC سے زیادہ پیسے نہیں چاہیئے وہ صرف گورنمنٹ کو کم ٹیکس پی کرنا چاہتا ہے اور اس کے خورنر میں اس کی گل فرین تھی اپک مومنٹ اور وہ میڈل ویڈ ڈیویزل میں جانا چاہتا ہے دیرن ٹیل سے فائٹ کرنے کے لئے کیونکہ دیرن ٹیل اور ان کے بیچ میں ٹری ٹرے ٹاک چل رہی جیتی ہے گراؤن پوزیشن میں پر ہاں وہ سمبیشن وکٹری تھوڑی سی ویڈ تھی کیونکہ کسی نے سوچا نہیں بڑیا فائٹ تھی اور اس فائٹ میں بہت بڑیا گراؤن ایک چینز دکھن کو ملے گی اور کچھ انسین ایل 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 سنائی رہے تھے وہ سچ میں بہت انسین تھے اور اس فائٹ کے تھرڈ راؤن میں جیج نے برینڈن ایلان دیا تھا اور برینڈن ایلان وہ راؤنڈ ہارا تھا بیل ایل ایل سپرائز کیونکہ یہ فرس ٹائم نہیں ہے کہ جیج گلت سکورنگ دے رہا ہے جون جوز واس ڈومینک ڈویس فائٹ کے باد میں نے کتنی فائٹ دیکھی ہیں جس جس بہت بیکار سکورنگ کرتے ہیں اور ڈسٹین پولیر واس راؤنڈ ڈسٹین جیتا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈسٹین نے ڈومینٹ کیا تھا پورے ہی راؤنڈ میں ہکر کو ہکر نے بھی کچھ ٹیک ڈاؤن سلینڈ کیے تھے اور کچھ ٹرائکس بھی لینڈ کری تھی اور ٹین ایک کانٹروورشیل سکور تھے اور ٹکاسی ساٹو اپنی فائٹ نوک آؤٹ سے جیتے کافی بڑی نوک آؤٹ تھا اور جولین ایروزا نے سین ورڈ سن کو ہرایا تھرڈ راؤن سن بی سن سے جو سچ میں ان ایکس پیٹ تھا کسی نے نہیں سوزتا کہ ایروزا یہ فائٹ جیتے گا اور سیکنڈ راؤن ہار گیا گا ایوان میرے کو بھی اور ایوان وہ فرش ٹو راؤن جیت رہا تھا بٹ کارما ورثی نے تھرڈ راؤن میں سن بیشن لگایا اور وہ یہ فائٹ جیت گیا اور سچ میں کافی ان ایکس پیٹ تھا اور سچ میں وہ بہت بڑی نوک آؤٹ تھا بوزر کے ہینڈ کافی تھے اور کی ہنسن اپنی فائٹ تھرڈ راؤن سمیشن میں جیتی اور وہ بیس سال کی ہے کافی بڑی ہے وہ بیس سال میں آرم بار سے اپنی فائٹ جیتی اور روندا روزی نے اس کے لئے ٹویٹ بھی کیا کافی بڑی بڑی کار تھا ایک فائٹ تھی پیرلیمز پیرلیمز